ہمیں کوسٹرل ہائیوے لیاری کے قریب مور کاٹتے ہوئے دو بسوں میں تصادم حادثے میں تین افراد جانبھاک پانچ زخنی کراچی شیول اسپتال منتقل حادثہ کراچی سے گوادر جانے اور واپس آنے والی بسوں کے درمیان پیش آیا کمیشنر راولپنڈی کے الزامات الیکشن کمیشن کا عالی سطح کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی کے سبرائی سیڈیئے ممبر الیکشن کمیشن کریں گے کمیٹی میں سیکیٹری، سپیشل سیکیٹری اور ایڈیشنل دی جی لاؤ شامل ہوں گے کمیٹی راولپنڈی کے دی آروز اور مطالقہ آروز کے بیانات کلم بند کر کے تین دن میں ریپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کر آئے گی کمیشنر راولپنڈی کے جانب سے دھاندی کے الزامات پر چیف الیکشن کمیشنر کی زیرستدارت اجلاس ہوا اعلام یہ کے مطابق تمام ممبران شریک ہوئے اجلاس میں کمیشنر راولپنڈی کے جانب سے لگائے گئے الزامات پر غور کیا گیا کمیٹی کی ریپورٹ کی بنیاد پر کمیشنر راولپنڈی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور دیگر قانونی کاروائی کا فیصلہ کیا جائے گا نئے کمیشنر راولپنڈی سیف انور اور دی آروز کی ہنگامی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سابق کمیشنر کے تمام الزامات کی انکوائری کرانے کا مطالبہ کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا انتخابات میں دھاندی کا اطراف اور دیسے استیفہ دیتے ہوئے گریفتاری دی دی چیف جسس اور چیف الیکشن کمیشنر پر بھی سنگیل انظام لگائے لیاقت علی چٹھا نے کہا دھاندی میں چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسس بھی ملابس ہیں تیرہ نشستوں پر ستر ستر ہزار لیڈ والے امیدواروں کو ہروایا آج بھی ہمارے لوگ جالی مہرے لگا رہی ہیں میں نے اپنے ماں تحت لوگوں کو غلط کام کے لئے کہا تو وہ رو رہے تھے آج ان سے معذرت کرتا ہوں میں نے جو ظلم کیا اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے میں نے ملک کی پیٹ میں چورا کھومپا وہ مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا سزائے موت دی جائے سب خودکشی کا خیال آیا پھر سوچا حرام موت کیوں مروں ساری چیزیں عوام کے سامنے لاؤں سی پی اور آولپنڈی نے کمیشنر کو گرفتار کر لیا چیف جسس نے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات مسترد کر دیئے کہا میرا کیا تعلق الیکشن سے کیا واقعی مجھ پر الزام لگایا ہے یہ کون صاحب ہے آپ ان سے پوچھنے کوئی ثبوت ہے تو بتا دیں میری ذات کو ایک طرف چھوڑ دیں اداروں کو مزید تباہ نہ کریں الزام لگانا تو آسان ہے کچھ چواہت تو دے دیں کل کو مجھ پر چوری اور قتل کا الزام لگا دیں گے الزامات لگانا آپ کا حق ہے مگر سات ثبوت بھی دیں آپ کے بعد ثبوت ہیں تو آئیں پیش کریں اگر آپ پاکستان کے دشمن ہیں اداروں کو تباہ کریں گے واضح کر دوں ہم نے الیکشن کا کوئی حکم نہیں دیا تھا صدر اور الیکشن کمیشن میں آپس میں بحث چل رہی تھی ہم نے کہا آپ آپس میں بیٹھیں پاکستان کے چمبر میں ججوں کا اہام مشابتی اجلاس کمیشنر آولپنڈی نے وہ بات کی جو پوری قوم کہہ رہی ہے عوام کا مطالبہ ہے سارڈا حق ایتھرک علی محمد خان کی پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاف کے بعد گفتگو بولے بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہم سیاسی انتقام نہیں سیاسی استحقام کی طرف جائیں گے لطیف خوصہ بولے بانی پی ٹی آئی دوبارہ وزیراعظم بنیں گے یہی عوام کی خواہش ہے آمی ڈوگو نے کہا وسیم قادر کو ساتھ کھڑا کر کے مریم نے ان ووٹ کو عزت کا بیانیہ دفن کر دیا ان کے اپنے الفاظ تھے کہ لوٹوں کی جگہ باتھوں میں ہیں پی ٹی آئی نے راولپنڈی ڈیویجن میں الیکشن کا لعدم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا بیرسٹرک گوھر علی کا کہنے کمیسٹر راولپنڈی کا بیان بہت سنگین نویت کا ہے راولپنڈی ڈیویجن میں پھر الیکشن کرائے جائیں شویب شاہین نے چیف جسس آف پاکستان کو خط لگ دیا فارم پینتالیس کے مطابق نتیجہ جاری کرنے کے حکم دینے کی استدہ کمیسٹر راولپنڈی کا بیان جھوٹا اور مزیکہ خیص ہے کمیسٹر آرو ہوتا ہے نہ ٹی آرو ان کے پاس سیلیکشن کی کوئی آئینی ذمہ داری نہیں ہوتی رہنما نون لیگ مریم اور اگزیب کہتی ہے کمیسٹر کزمیر آٹھ روز بعد جاگا آٹھ روز کا ریکارڈ چیک کیا جائے کس سے رابطے میں تھے کڑی سزا دینے اور نام ای سیل میں ڈان لے کا مطالبہ مریم بولی پی ٹی وی پر حملہ کرنے پر فتنوں کا سر کلم کرنا چاہیے تھا یہ پورا ایک گروہ ہے جو ملک میں استقام نہیں چاہتا ہنیف عباسی نے کہا کمیسٹر راولپنڈی کا فجر والا فیصلہ ٹھیک تھا صرف ان کا نقصان ہوتا ملک کا نہیں رانہ سنا بولے سب سے پہلے لیاقت چٹھا کی زنی صحت کا موینہ کیا جائے راولپنڈی ڈیویجن کی تیرہ میں سے قومی اسمبلی کی گیارہ نشستوں پر نون لیگ کامیاب ہوئی پنجاب اسمبلی کی چھپیس سیٹوں میں سے پندرہ پر نون لیگ کو کامیاب قرار دیا گیا گیارہ نشستیں انڈیپینڈٹ امیدواروں کے پاس کمیسٹر راولپنڈی کے الزامات نے انتخابی عمل سے متعلق خچات کو بڑھا دیا انتخابی عمل کی شفافیت نتائج کے ساتھ ساگ بھی کھو چکی ہے پاکستان بار کانسل کا اعلامیہ چیف الیکشن کمیسٹر کی کارکردگی سے متعلق سابقہ خچات کا احرادہ کہا سیاسی جماعتوں کی جانت سے چیف الیکشن کمیسٹر پر خچات کو نظر انداس کیا گیا آزاد امیدواروں کی مرضی کے خلاف مقصوص جماعتوں میں جبری شمولیت قابل مضمت ہے تمام سٹیک ہولڈرز ایک آزاد کمیسٹر کے قیام کے لئے کام کریں تمام سٹیک ہولڈرز انتخابی عمل میں اعتماد کی بحالی کو ترجیح دیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا کمیسٹر راولپنڈی کے اعظامات پر شدید تحفظات کا اظہار حلامی میں کہا چیف جسٹس آگیر سپریم کورٹ کا انتخابات میں دھانلی سے متعلق کوئی کردار نہیں ہے باہت پارٹی جو حکومت بنا سکتی ہے قومی اسیمنی میں بھی سبائی اسیمنی میں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہم لوگ بنائیں گے بات چٹھا سامنے کی ہے شو کرتا ہے یہ سسٹم ہمارا کتنا منیوبیلیٹ ہوا ہے قانون کے ذریعے کیفرے کردار تک ضرور پہنچایا جائے ہماری پالسی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی کمیسٹر کے اعظامات سنجیدہ ہیں انکوائری ہونی چاہیے جن لوگوں پر اعظامات لگے انہیں کسی کمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے یہ کہنا کہ کمیشنر کا الیکشن سے تعلق نہیں تھا مزرکہ فیز ہے مزارتی عظمہ کے لیے پی ٹی آئی کے نام ست امیدبار عمر آیوب کے پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کہا کمیشنر ڈیویجن کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے بات ایج سارے افسران ہوتے ہیں کمیشنر کے بیان نے ثابت کر دیا کس طرح منڈیٹ چھینا دیا یہ ثبوت ہے کہ سسٹم بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے خلاف کتنا استعمال ہوا آزاد حقیقاتی کمیشن بنانا چاہیے تاکہ حقائق سامنے آئے حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پی پی میں ڈیڈ بلوک حسام آباد میں کارڈنیشن کمیٹیوں کے مختلف تدعویز و مشاورت کوئی فیصلہ نہ ہو سکا کل پھر اجلاس ہوگا مثل ایک نون نے وفاق میں حکومت سازی کو مشروط کر دیا ڈھائی ڈھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہوں نون لیگ کی تشویز تمام جماعتوں کی کابینہ میں شمولیت یہ بغیر وفاق میں حکومت نہ بنانے پر ہور پی پی کے جانب سے ایبسلوٹلی نوٹ ذرائقہ کہنا ہے پی پلز پارٹی کے الیکشن اتائج پر تحافظات برقرار ہیں نون لیگ کی کابینہ میں کسی صورت شامل نہ ہوگی پی ڈی ایم حکومت میں پی پی کو نظر انداز کیا گیا ساری مہربانیہ جے یو آئی اور دیگر اتحادیوں پر تھی امید ہے حکومت سازی کمل باہمی افام و تفتیم سے جلد مکمل ہوگا جنہیں انتخابی بے ذاپکیوں پر خدشات ہے قانونی چارہ جوئی کریں عدالت انتظامی ادارے غیر جانب دار انصاف پر ہمی کے لئے تیار ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا بیان کہا نگرہ حکومت صبر و تحمل کی درخواست کرتی ہے پورا محتجاج اور اجتماع بنیادی حقوق ہیں کسی بھی قسم کے تشدد یا اکسانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا نازک وقت میں انتشار برداشت نہیں قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا انتشار صرف دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے کراچی کے شیئر پی ایس ال نائن میں اپنی مہم کا آغاز آج سے کریں گے کنگز کا رات ساڑھے ساتھ بجے سلطان سے ملتان میں مقابلہ ہوگا کراچی کینگز میں سلسل تین روز پریکٹس سے تیاریہ فائنل کپتان شانوسوٹ کہتے ہیں اس بار اپنی الگ پہچان بنائیں گے ملتان کے کپتان محمد عزبان بی فاتحان آغاز کریفوراسم ایونٹ میں آج پہلا مائر صبح دو بجے پیشاور ظلمی اور پورٹیا گلائیڈیٹرز کے درمیان ہوگا قلندز نے کیت چھوڑے میچ گوا دیا شاداب اور آغاز نے اسلام آباد کو پی ایس ایل کا افتتاہی منجت آ دیا دفاعی جیمپین لہور کو میگا ایونٹ کے پہلے میچ میں آٹھ سکر سے شکست قلندز کا پی ایس اٹیک ایک سو چانوے رن کا دفاع بھی نہ کر سکا شاداب اور آغاز نے نسٹ سنچریاں بنائیں لہور نے پہلے کھیل کر پانچ پکٹ پر ایک سو پچانوے رنس جوڑے تھے وینڈر ڈاؤسن اور صاحبزادہ فرحان کنیس سنچریاں رائے گا گئیں میرا معصومانا تجربہ بولتا ہے اس سال نہیں اچھا لاور کی گیم نہیں ہے زبا اس سال لاور کی گیم تیم ان کی تگڑی نہیں ہے یا کیا آپ کو کیا لگتا ہے ان کا جو راشد دی ہے نا اس سے بہت بڑا فرکتا ہے اسلامباد اور پشاور ظلمی کوئٹا ان تینوں کی ٹیمیں آپ دیکھیں دو تین رہ گئیں ان کے نام بھی لینے ختم لینے ختم گرے تھوڑا ان کا کمبینیشن میں تھوڑا فرق پڑا ہے پلیئرز نہ آنے کی وجہ سے ہے جوش بھی اور جسوا بھی جیت کا جنون بھی بی ایس تلکار لمح پوجو سٹار کلکٹر کی محلہ نہ رائے باسسلی کہتے میرا معصومانا تجربہ کہتا ہے اس بار لاہور کرندس کے راشد خان کے نہ ہونے سے فرق پڑے گا اس بار زیادہ چاس ملتان سلطانس کا نظر آ رہا ہے کامران اکمل بولے لاہور نے اچھا ٹا گر دیا مگر بولنگ سائٹ کمزور دکھائے دی ایوینٹ میں اسلام آباد یونائٹڈ پشاور ظلمی اور کووٹا گلائڈیٹر کی تیمیں اچھی ہیں ادھاکارہ ایشل فیاض بنی مہمان کھیلا معصومانا کھیل آدھی اور مصطفہ چودی نے خوب کہہ کہے بکھیرے آٹھ سال بے مثال نوے سیزن کا شاندار استقبال ایش پیل پی ایس ایل نائن کا لاہور میں آغاز کذافی سٹیڈیم نے رنگوں کی چادر ہوڑی افتدای تقریب نتاشا بیگ کی آواز میں ایک قومی ترانے سے شروع ہوئی عارف لاہور نے جگنی اور مسکل اندر سے محول بنایا اپنے بچوں کے ساتھ موچ کر آوان گا کر تماشائیوں کی موجیں لگا دی نوری بینڈ کی پرفارمنس نے بھی تماشائیوں کا جوش بڑھایا راک سٹار علی زفر نے سیزن 1, 2 اور 3 کے گانے گا کر فینس کو جھومنے پر مجبور کیا آئیم ای بیگ کے ساتھ اس سیزن کے انتم پر بھی پرفارمنس زبردست رہی تقریب میں لیزر لائٹ شو اور لائٹ پروجیکشن کا شاندار مظاہرہ آتش بازری نے آسمان کو روشن کر دیا اور کراچی میں جالی لیٹریشف فیسٹیبل کا آج سیسا روز گزرستا روز 28 سیشنز مناکت ہوئے مشائرہ اور دستاویزی فلموں کی سکریننگ ہوئی ملکہ ترنم نور جہان کو خراج اکیدت بھی پیش گیا گیا ملکہ ترنم نور جہان کو خراج بھی پیش گیا